ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل سی دا سی میں دوستو یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ ہم سی لینگویج میں پروگرامی کیسے کرتے ہیں دوستو اگر ابھی تک اپنے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں گیا تو دبا دیجئے سبسکرائب بڈن کو اور ساتھی دبا دیجئے بیل آئیکن کو بھی تاکہ آپ کو ہمارے چینل کی نوٹیفیکیشن مل سکے سب سے پہلے تو دوستو چلیے شروع براتے ہیں دوستو سواگت ہے آپ سب ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں دوستو آج میں آپ کو باتاؤں گا کہ ہم سی میں پروگرام کی پروگرامنگ کی ہیلپ سے کوئی پیٹرن کیسے پرینٹ کر سکتے ہیں تو دوستو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہے how to print a pattern using c یا پھر ہم کہہ سکتا ہے in c تو دوستو ہمیں سے کتر ہے یہ ہمارے دو header files ہو گئی ہم نے ایک main function لیا void main اور ہم main function کے اندر ہم لیں گے دو integers تو دوستو ہم نے لیا integer type کے دو variables i and j جو کی ہمارے loop کے اندر use ہوں گے تو دوستو ہم scanf کے help سے printf کے help سے پہلے تو ہم ایک statement print کریں گے کی enter the value of n تو دوستو ہم یہاں پر ہمارا جو n ہے وہ ہے کی ہم ہمیں کتنی line اس pattern کی basically کتنی line print کرانی ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں ہماری condition ہوگی loop کے لیے کہ ہمارا loop اس condition تک چلے گا تو ہم نے enter the value of n یہ print کرا لیا ہے printf کے help سے اور ہم scanf کے help سے اس کی value کو store کرا لیں گے اس سے پہلے ہم اسے declare کر دیتے ہیں ہم نے integer type کا ہی n ایک اور variable لے لیا تو ہم نے total 3 variable declare ہو چکے ہیں تو اب ہم یہ scanf کے help سے اس کو scan کرا رہے ہیں تو جو بھی value یہاں پہ ہمیں user دے گا وہ ہمارے n کے اندر store جائے گے تو اب دوستو ہم یہاں پر loop لگائیں گے basically ہم دو loop لگائیں گے nested loop تو پہلا loop لگائیں گے ہم i کے لیے اور ایک nested loop لیں گے i والے loop کے اندر j کے لیے تو پہلا loop ہمیں start کرتے ہیں for i is equal to zero i is less than n and i plus plus تو دوستو آپ ہماری پوری ویڈیو دیکھئے گا تو آپ کو یہ concept pattern printing کا پوری اچھی طرح سے clear ہو جائے گا تو دوسرا loop ہم start کرتے ہیں for j is equal to zero سے j is less than i دوستو ہمیں یہاں پہ دھیان لگنا ہے کہ یہ جو ہمارا loop چلے گا وہ less than i تک ہی چلے گا means اس میں جو ہماری condition لگے گی وہ i والی ہی لگے گی less than i less than equals to i greater than i جو بھی condition ہوگی وہ i کے لیے ہی ہوگی اب یہاں پہ ہم print کرا دیں گے جو بھی ہم کو print کرانا ہے تو ہم i کی value بھی print کراتے ہیں پہلے اور دیکھتے ہیں کی کیا print ہوتا دوستو ہم اس program کو بھی run کرا کر دیکھیں گے کیا output ہم کو ملتا ہے پھر اس کے according ہم اس میں changes کریں گے تو ہم اس ایک طرح build and run کریں گے دوستو تھوڑا سا time لے رہا ہے run ہونے میں تو ہم ویٹ کرتے ہیں تب تک دوستو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑا رہا ہوں تو یہ ہمارا program run ہو چکا ہے اور ہمی سے تھوڑا side میں set کرتے ہیں window کو دیکھیں دوستو ہمارا output آ سکتا ہے آ چکا ہے enter the value of n ہم نے 4 input کیا اب دیکھ سکتے ہیں ہماری 1 2 2 3 3 3 یہ value ہماری ایک ہی لائن میں print ہوگا یہ ہماری اس لئے ایک لائن میں print ہوگی کیونکہ ہم نے ہاں پر slash n نہیں لگا ہم نے control کو next line میں jump نہیں کر آیا تو ہم جو control کو next line میں jump کرائیں گے وہ کرائیں گے ہم first loop کے اندر second loop کے اندر نہیں کرانا تو دوستو ہم اس جو ہماری جو یہ statement ہے print of slash n اس کو ہم second والے loop کے پہلے بھی لگ سکتے ہیں اور loop کے جسٹ بعد میں بھی لگ سکتے ہیں but دھیان یہ رہے کہ first loop کے اندر ہی لکھیں گے تو ہم اپنا output دیکھتے ہیں ہم نے run کر دیا ہے تو دیکھتے ہیں کیا output آئے گا تھوڑا سا time لگ رہا ہے تو یہ output اب ہم value ڈالیں ہیں پہ 4 تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا next line میں print ہو چکا ہے تو اب یہ ہمارا کافی حد تک pattern کے type میں لگ رہا ہے right angle triangle کی طرح سے لگ رہا ہے تو چلی دوست ہم اس میں تھوڑا سا changes کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اگر ہم j is less than equals to i لگائیں گے تو ہمارے program میں کیا change ہوگا value ہمیں i کی ہی print کرانی ہے پہ بھی تو ہم اس کو دوبارے سے run کرتے ہیں run کرنے میں وہ ہی کریں گے ہم جو ہمیشہ کرتے ہیں build and run اور وہ تھوڑا سا time لے رہا ہے دوستو میرے کچھ دیکھنا پڑے گا یہ اتنا time کیوں لے رہا تو یہ ہمارا program run ہو چکا ہے اور ہم یہاں پر n کی value ڈالیں گے کہاں تک print کرانا ہم نے اس بار 9 لیا ہم نے تھوڑا بڑا لیا تھا کہ ہم کو اچھے طرح سے دیکھیں تو دوستو آپ نے دیکھا اس بار کی کیا changes آیا اس بار جو program میں change آیا ہے وہ program میں change آیا ہے کہ اس بار جو ہماری value ہے وہ 1 سے نہ کر کے 0 سے آ رہی ہے دوستو دیان سے دیکھیں کہ دوستو نیچے کوئی changes نہیں ہوا نیچے same ہے but اوپر 0 آ رہا ہے تو ہمارے اس میں 0 extra آ چکا ہے اب دوستو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو pattern ہے وہ جیسے ہم نے n is equal to 9 تک ڈالا تو 9 تک print ہو تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے چلیے دیکھ لیتا ہم یہ equals to جو ہم نے i کے لئے لگا تھا اسے ہٹا کر equals to n لگا تھا کیونکہ n equals to ہم جو value ڈال لیں وہ n کی ڈال لیں تو n کی equals to جو بھی ہم value ڈال لیں وہاں تک ہمارا pattern print ہو جائے گا تو ہم اس کو run کر دیتے ہیں یہ ہمارا program run ہو چکا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کیا ہمارا pattern صحیح طریقے سے print ہوتا ہے تو ہم یہاں پر n کی value ڈال لیں گے 9 اور جی ہاں دوستو دیکھیں ہمارا program بلگل صحیح طریقے سے print ہو رہا 1,2,2,3,3,3,4,4,4,4 and so on 9 تک تو دوستو ہم اس میں کچھ اور slightly changes کر کے دیکھتے ہیں ہمارا pattern پہ کیا effect پڑھتا یا اور اگر ہم کیا ہم pattern میں کچھ اور بھی print کرا سکتے ہیں جیسے کی کوئی بھی symbol question mark star aster کچھ بھی تو چلیے دیکھتے ہیں تو دوستو ہم basically اس کو copy کر کے اور paste کریں گے اور اس میں changes کر دیں گے ہم یہاں پہ percentage d اور i ہٹا کر کے ہم simply aster یعنی کی star جیسا ہم simple بحاسہ میں بولتے ہیں وہ print کرائیں گے تو دوستو ہم اپنے program کو دوبار سے build & run کریں گے اور دیکھتے ہیں ہمیں کیا output ملتا ہے تو چلیے build & run کرتے ہیں یہ ہم نے build & run کیا سیدھا shortcut سے کیا اور یہ ہمارا program run ہو چکا ہے اور یہ تھوڑا سا time لے رہا ہے تو جی ہاں ہم نے 9 دوبار سے ڈالا تو دیکھ سکتے ہیں 1 2 2 3 3 3 3 تو وہی چیز یہاں پر print ہو رہی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں دوستو میں اس میں توڑا سا اور changes کرتے ہیں 2 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 11 11 12 12 13 13 14 15 15 15 16 ہم نے کمنٹ میں لگ دیا یہ لوپ لگایا ہم نے اور یہ جو ہمارا پرنٹ آف ہے یہ to print on the output screen ہم کہہ سکتے ہیں ایک طرح ہے یہ output screen میں تو دوستو یہ تھا ہمارا بیسی کے لئے آج کا پروگرام اگر آپ کو کوئی بھی دیکھتا ہے دوستو کسی بھی پروگرام سے آپ سے آپ کو وہ پروگرام صرف نیچے کمنٹ بوکس میں منزل کر دینا ہے اس کے لئے آپ اس پروگرام کے لئے آپ کے لئے ایک ویڈیو بنا کر آپ کے لئے لے کر رہا ہوں گا جیتنی جلدی possible ہوس آگے گا مجھ سے دوستو ہم اپنے ویڈیو کو یہیں پر end کرتے ہیں تو اس کی آپ جانتے ہیں اگر آپ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو like کریں چینل کو subscribe کریں and جو بھی آپ کے مند میں دماغ میں چل رہا ہوں اسی پروگرام سے لیٹے کسی اور پروگرام سے لیٹے کمنٹ بوکس میں مجھ سے ضرور پوچھیں تو دوستو ہم ملتا ہوں آپ سب اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بابا